سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد ناظرین درسگاہ رمضان کے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے حضرات رمضان میں روزے کی جو عبادت ہے یہ خاص کر دو شہوتوں کو کچل دیتی ہے ایک ہے شہوت البطن اور دوسرا ہے شہوت الفرج شہوت البطن کا معنی ہے پیٹ کی خواہشیں پیٹ کی شہوتیں زبان کی لذتیں انسان جو کھاتا اور پیتا ہے کھانا پینا ایک ضرورت ہے لیکن کوئی انسان کھانا پینا یہ مقصد حیات بنا لے تو ایسے ہی لوگوں کی مذہبت کردے ہوئے سور محمد میں اللہ تعالی نے فرمایا وَيَأْكُلُونَكَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ یہ ایسا کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اس لیے کھانا پینا ایک ضرورت ہے ضرورت کے حد تک ہی اس کو رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَلَا اِبْنِ آدَمَ وِعَانْ شَرَّمْ مِنْ بَتْنِهِ ابنِ آدم سُبْ سے بُرا برطن جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے آپ جیب بھر یہ نقصان نہیں پانی کا پیالہ بھر یہ نقصان نہیں کوئی تھیلی بھر یہ نقصان نہیں لیکن جب آپ پیٹ کو بھر دیتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت نقصان کی بات ہے ہمیشہ پیٹ بھر کھانا ہمیشہ حلق تک کھانا ہمیشہ اسی چکر میں رہنا کہ کیا کھائیں کیا کھاتے رہیں یہ مومن کے عصاف میں سے نہیں ہے یہی پیٹ ہے پیٹ کی شہوت کی وجہ سے انسان جائز اور ناجائز میں تمیز کے بغیر کماتا ہے جھوٹ بول کر کماتا ہے دھوکہ دے کر کماتا ہے جھوٹی خسمیں کھا کر کماتا ہے روزہ یہ انسان کو پیٹ کی شہوت کو کچلنے کے لئے آیا ہے رمضان پیٹ کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لئے آیا ہے بس گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ رمضان میں ہی ان کو سارے ڈیشیں آدھاتے ہیں گیارہ مہینے میں اتنا کھاتے ہیں جتنا رمضان میں کھاتے ہیں اور بعض لوگ عورتوں پر بہت ظلم کرتے ہیں ان کو عبادت کا موقع بھی نہیں دیتے بعض ماں بہنیں صبح میں کچن روم میں گئیں شام تک پکانے میں لگی ہوئی ہیں بعض ماں بہنیں تو رات تک دیر تک کچن روم میں پکا رہی ہیں ان کے مردوں کے شہروں کے ڈیمینڈ سائیں آج یہ بنانا ہے کل یہ بنانا ہے کل یہ ڈیش ہے آج یہ ڈیش ہے صبح سے شام تک صرف کھانے پینے کی چکر رمضان یاد رکھئے عبادت کا موسم ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے کھانے پینے کی شہوتوں کو کم کرنے کے لئے کچلنے کے لئے رمضان آیا ہے اور دوسری جو شہوت ہے وہ شہوت الفرج یہ شہوت البطن سے زیادہ خطرناک ہے شہوت الفرج کا مطلب ہے جنسی خواہشات نفسانی خواہشات سیکس کے جو خواہشات ہوتے ہیں ان خواہشوں کو کنٹرول کرنے کے لئے روزہ آیا ہے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما یکسرو ما یدخلو الناس والنارہ بتائیے کہ زیادہ تر کونسی چیز لوگوں کو جہنم میں زیادہ داخل کرنے والی ہے کس چیز کی وجہ سے کس بات کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں نعرے جہنم میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا دو چیزیں الفامو والفرج ایک ہے مو دوسرا ہے شرمگاہ مطلب ہے مو سے مراد ہے پیٹ کی شہوت ہے پیٹ کی خواہشیں اور شرمگاہ سے مراد ہے جنسی خواہشات انہی دو چیزوں کے سامنے بہت سارے لوگ ہتیار ڈال دیتے ہیں کھانے پینے کی شہوتوں کو اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ مہینہ آیا ہے دنیا کے اندر جو بھی بے ہیائی کا بازار گرم ہے زنا کا بازار گرم ہے بے پردگی کا بازار گرم ہے یہ شہوت الفرج کی وجہ سے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کو شادی کرنے کی طاقت ہے وہ فوراں شادی کر لے اور جس کے پاس شادی کی طاقت نہیں غریب آدمی ہے تو اسے کیا کرنا ہے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین علاج پیارے نبی نے بتایا فَعَلَيْهِ بِسْسَوْمْ وَوَرْرُوزَ رَكْ لَے روزہ تمہاری نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے تو پتا چلا شیطان انسانوں کو جن راستوں سے گمراہ کرتا ہے ان میں سے دو راستے ہیں ایک ہے پیٹ کے خواہشات دوسرا ہے نفسانی خواہشات رمضان یہی درس دینے کے لئے آیا ہے کہ روزے کے ذریعے سے تم ان دونوں خواہشوں کو کچلنے کی کوشش کرو اللہ ہم سب کو رمضان کے اس پیغام کو گیارہ مہینوں میں باقی رکھنے کی تحفیق عطا فرمائے